بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ پندرہ ستبر کو جو فیصلہ آنے والا تھا اس کا معاملہ کیا ہے کیا وہ فیصلہ آیا ابھی تک یا نہیں آیا تو جان لیں کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن میں اسی کے تعلق سے آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ ان کے ویڈیو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور پوری ویڈیو ضرور سنیں تاکہ آپ کا علم بڑے آپ کے اندر نالج آئے کہ آخر پورا مسئلہ کیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس کے ذریعے سمجھیں یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے پی جے پی کا دخل آنا مطلب مسلمانوں کے لئے کوئی تکلیف صدہ بات ہو نہیں ہونے یہ پکی بات ہے دیلو بھی گیا ایر انڈیا بھی گیا ایرپورٹ بھی گیا سی پورٹ بھی گیا کیا بچا ہے سب بکتا جا رہا ہے اب ان کی نیت جو ہے نا ان کی نیت ورک بورٹ پر آئی ہے کہ ورک بورٹ کے زمینیں بہت زیادہ ہیں کہ ورک بورٹ کے زمینیں بہت زیادہ ہیں مذہبی پر آئی ہے جو دو سو تین سو سالوں سے ایک بڑا لینڈ بائنگ ہے یہ نو لاکھ ہکر زمین کوئی چوری اور ڈاکہ ڈال کے نہیں دی رہی ہے یہ نو لاکھ زمین لوگوں نے اپنی ورک بورٹ کو دیا ہے جو صاحبی حصیتیں زمین درگاہ مسجد عدیم خانہ مساورت خانے کے نام پر دی گئی ہیں اس گل میں یہ خطرہ سب سے بڑا ہے کہ ورک بورٹ کو ربت سٹیم بنانا چاہتی ہے سرکار چھتیس کلکٹر کا پاور جس بورٹ کا ہے اس کو ایک کلکٹر کو دے دیا گیا امبانی کے گھر کی زمین جس کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ زمین ورک بورٹ کی ہے جی اس زمین پر اس زمین پر سر بنائن بھائی کریم بھائی خوجہ یتیم خانہ تھا یتیم خانہ 1930 میں ورک بورٹ کی انکواری ہوئی وف کی لسٹ میں سامیل ہے یہ اتیم خانہ جو 1910 میں بنا تھا میں نے تو کہا تھا اس دن یہ بیلڈنگ گر تو نہیں سکتی لیکن ورک بورٹ کی کہ لیزی بناو اس کو ورک بورٹ سے لیز پر جگہ لیں ہو اب ایک ہی حل کہ امبانی ورک بورٹ کے پاس آئیں اور کہیں کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے مجھے اس کو لیز پڑ دے دو اس کا لیز کا بھالا ہو جائے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن یہ بھی سرکار کرنا نہیں چاہتی وف کا قانون یہ ہے کہ زمین ہمیشہ وقت ہی رہے گی کل کسی مسجد درگاہ کو کلٹر کسی کا گھر موڑا صاحب نے کہا کسی گھر کہہ دیں گے نا تو کلٹر صاحب کی بات ہی مانی جائے گی احمد نگر میں کہا تھا یقین مانیے ایک مسجد ہے پورا مینارہ ہے اس پہ میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا تو آج تک چلدار ہو ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے پورا مینارہ ہے اس مسجد میں پولیس شیشن چل رہا ہے جب کلکٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ اس کو زم گھوٹ کو مانے گا نہیں یہ کہہ گا کہ یہ جگہ کسی اور کی ہے کلکٹر راج میں لنگڑا لولا زم گھوٹ بننے والا ہے مگر میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ گھمن گھوٹ گیا دس سال میں پہلا پیل واپس گیا ہے پہلا پیل چار سو بار کہنے والے دو سو چالیس پر آنے اور ایک بار سالیس تھوڑا سا سوچو اگر چار سو بار ہو گیا ہوتا تو دل پاس لوگیا ہوتا دل پاس لوگیا ہوتا میں بہت بتائی دینا چاہتا ہوں مبارکا آپ لوگوں دینا چاہتا ہوں یہ فارم کے وہ لوگ بیٹے ہیں جنہوں رندیسوں کے دات کھٹے کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کب تک بے راہ روہا رہیں گے کب تک مسلمان تم اپنے فیصلے خود کرتے رہو گے مذہب میں بات بار آسان کی جاتی ہے آؤ باکن میں کھڑے ہو جاؤ آؤ جگہ مجھوڑنا کندے سے کندہ ملا گر پڑے ہو جاؤ سب سے زیادہ مسلمان میں انتشار متعید ہو تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام منتشید ہو تو مروش اور مچاتے مولانا عرشت پاندی ساکھ کو میسے دیجئے جماعت اسلامی جمع ترولما جتنی دیش کی جماعتیں 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 کیجئے ان کو کسی سیاسی لیڈر کو مت دیجئے گا یہ آپ نے مقصد پر پورا تھا صرف ان کو لیجئے جو ریل میں ملک اور قوم کے لیے جمع ترولما جمع ترولما جمع ترولا